اسلام علیکم ناظرین آپ خوش آمدید کہتے ہیں جمعت المبارکی شام ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں پروگرام ہوتا ہے You Ask For It اور پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں باہن جانب ڈاکٹر صداقت علی سی ای او ہیں ویلنگ ویس کے اور ایڈیکشن سائکیٹریس پی ہیں اور گہری نگاہ رکھتے ہیں ایسے تمام مسائل پر جو سماجی طور پر اور انفرادی طور پر اور فیملیز میں لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور اس طرف اگر ہمارے ساتھ آپ سے تعریف کراتا چلو ندیم نور صاحب ہمارے سینئر کاؤنسلر ہیں ویلنگ ویس میں اور آمنہ نواز صاحب ہیں کلینیکل سائکولوجسٹ ادھر میں سکرا تارک ہیں جن سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں اور سپٹین صاحب کو ہم ویلکم کہیں گے کلینیکل سائکولوجسٹ ہی ہماری ٹیم ہے ڈاکٹر صداقت کی جو کہ ویلنگ ویس میں آپ سب لوگوں کی خدمت کے لیے ہما وقت جاری و ساری رکھتی ہے اپنی خدمات ڈاکٹر صاحب آج کا جو مسئلہ ہے وہ ذرا سا ہٹکے ہیں اگرچہ ایڈکشن پر نہیں ہے اگرچہ منٹل ڈس آرنس پر نہیں ہے مگر بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو یہ تہہو بالا کر دیتا ہے میں مسئلہ جیسے ہی آپ کی خدمت پر پیش کروں گا اور آپ کی توجہ ہوگی اور میرے باقی رفاقہ جو یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی اس پہ تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک ہستی بستی بہترین زندگی جن کو آپ آئیڈیل کہہ سکتے ہیں مگر اندر لوگوں کی کیا پرابلمز ہوتی ہیں اور فیملی میٹرز جو ہیں وہ کس طرح سے ڈس لوج کرتے ہیں ایم بیلنس کر دیتے ہیں زندگی کو ان کا نام جو ہے سیگہ ایراز میں رکھتے ہیں اور انہوں نے خط لکھا ہے ان باکس میں کہتے ہیں میری عمر ستر سال ہے میں نے زندگی میں بہت جد و جہود کی ہے اور بڑی محنت اور لگن سے اپنا وسیع کاروبار جمایا ہے یہ محض حادثہ یا اتفاق نہیں ہے بلکہ اللہ کی کرم کے ساتھ ساتھ تقریباً پچاس سال روزانہ گول سیٹنگ فوکس اور کریکٹ دسین میکنگ کا نتیجہ ہے کہ آج میرا بزنس پاکستان کے ٹاپ ہنڈرڈ بزنسز میں سے ایک ہے اللہ کے دیئے سب کچھ ہے تمام دنیا بھی نعمتیں آسائشیں سہولتیں مجھے اور میری فیملی کو مجسر ہیں نہیں ہے تو بس خوشی نہیں ہے بلکہ بے چینی ہے بے سکونی ہے رنجشیں ہیں گلے ہیں شکوے ہیں میرے تین بیٹے ہیں تینوں بیرون ملک سے آلہ درسگاہوں سے فارغ تحصیل ہیں اور میرے ساتھ گزشتہ پچیس سال سے فیملی بزنس کا حصہ ہیں اور میری بات سنتے بھی ہیں اور میرے مشروعوں پر عمل بھی کرتے ہیں بزنس میں مجھے اچھی مدد بھی انہوں نے فرام کی ہے ہمارے بزنس کو فروغ دینے میں پھلنے پھولنے میں میرے بیٹوں نے بھی اچھا ساتھ نبایا میں سمجھتا ہوں کہ تینوں بیٹوں کو ہم دونوں میہ بیوی نے اچھی پرورش کی ہے اور وہ فرماوردار بھی ہیں ہم سب بیس کنال کی وسیع راضی میں اکٹھے ایک ہی چار دیواری میں رہتے ہیں جس میں سب کے لیے چار الگ الگ گھر موجود ہیں نوکر چاکر ہیں بہترین لوکیلٹی ہیں بہترین فسیلٹیز اور انتظامات ہیں مگر بیٹوں کی بیویوں کے آپس میں موازنہ کرنے ایک دوسرے پر سبکت لے جانے سازشیں کرنے چگلیاں کرنے کی عادتوں نے اچھی بھلی ہستی بستی زندگی میں درارے ڈال دی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں کوئی سوپ چل رہا ہو میرے نو پوتے اور چھے پوتیاں ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر بڑے ہوئے تعلیم سے فارغ ہوئے تو فیملی بزنس جوائن کر لیا بجائے کام کاج سیکھنے اور کلائنٹس اور بلازمین سے شفقت سمجھ بوجھ اور عزت احترام کا صلیقہ کرنے کے انہوں نے خود کو مالکان اور آلہ عودوں پر شروع سے ہی فائز سمجھا آپ نے آپ کو بہت ہی کوئی اوپر کی چیز سمجھا بیٹوں نے تو جی اببا جی کہا مگر پوتے میرے ساتھ کج بیسی کرتے ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ بھی بتتمیزی کا رویہ رکھتے ہیں بجائے فیملی بزنس کو سمجھنے اور وقت صرف کرنے کے تیسری نسل کا روجان یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے روپے پیسے بغیر حساب کے کیشئر سے بٹور لیے جائیں کوئی حساب کتاب نہ ہو وقت بے وقت غائب ہو چھٹیاں کر رہے ہو مواقضہ نہ ہو کوئی پرسش نہ ہو اور جیسے یہ خود سی ای او ہوں دادا سی او نہیں ہے بلکہ وہ خود سی او اپنے آپ کو سمجھتے ہیں پیڈ انٹرنیشنل ویکیشنز نیو لیکشری کارز کی ڈیمینڈز ہیں کہ ختمی نہیں ہوتی اپنے والدوں اپنے والدین کو مت دیتے ہیں کہ دادا جی کو بولو اب وہ گھر بیٹھیں اللہ اللہ کریں اور اپنا بزنس سٹائل ان کا اولڈ اور اوبسلیٹ ہو چکا ہے آپس میں بھی ہر وقت کربنگ کرٹیسزم کمپیریزن کرتے ہیں تین پوتوں نے تو حد کر دی ہے ڈرگز اور الکوہول بھی شروع کر دی ہے بورڈ میٹنگز میں آ کر غلغپارہ کرتے ہیں ڈسپلن کی خلاف برزی کرتے ہیں جب میں اپنی رٹ قائم کرتا ہوں تو مجھے اپسٹ کرتے ہیں میرے اولاد ہیں میں انہیں فائر نہیں کر سکتا مگر فیملی بزنس اور پراپٹی کہتے ہیں ہمارے نام لگا دو ہمارا حصہ ہمیں دے دو ڈاکٹر صداقت میں بہت پریشان ہوں روپے پیسے اور ویل کنیکٹڈ ہونے کے باوجود میں خود کو گلٹی محسوس کرتا ہوں شاید میں نے ان کی صحیح ان کو ریز نہیں کیا باپ بیٹے بھی مجھ سے اب بیٹے بھی مجھ سے کترانے لگے ہیں میں نے میں نے کیا غلطی کی ہے اب میں سیچویشن کو کیسے سنبھالوں یہ بزنس امپائر جسے میں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے رائز کیا ہے اب ان کے غلط روئیوں کی وجہ سے یہ تباہ ہو رہی ہے آپ ویل سیزن بھی ہیں وائز بھی ہیں آپ کی ٹی وی شوز اور بلنگ ویس فیس بک پیج پر آپ کے پروگرام بھی میں غور سے دیکھتا ہوں you are doing a great job for society please میری رہنمائی بھی فرمائیں اور مجھے appointment بھی دیں میں آپ کو شکر بزار ہوں گا i would like to meet you personally but ابھی آپ کو یہ مسئلہ میں in box کر رہا ہوں please جواب دیجئے اجاز بھائی یہ جو family businesses ہیں یہ دنیا بھر میں قدرتی طور پر evolve ہوئے پچھلے کوئی دو تین سو سال میں اس سے پہلے عام طور پر بادشاہ کی اولاد بادشاہ ہوتی تھی اور اس وقت بھی بہت سی سازشیں پلتی تھیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں ہوتی تھیں اب جو پچھلے ایک دو سو سال میں دنیا بھر میں family businesses evolve ہوئے اور communication کے ذرائع ہیں وہ آسان ہونے سے رابطے کی صورتیں آسان ہونے سے اب کسی کا business ایک ہی شہر میں نہیں ہوتا بلکہ کسی ملک کے تمام شہروں میں یا دنیا کے بہت سے ممالک میں ہوتا ہے جی اور جب کوئی business شروع کرتا ہے جیسے انہوں نے business شروع کیا ہے اور اب ما شاء اللہ ستر سال کے وہ ہیں تو جب business شروع کیا تھا تو زیادہ تر توجہو صرف یہ تھی کہ business کامیاب ہو جائے اور یہ پتہ نہیں تھا کہ business اس درجے کامیاب ہو جائے گا اور اس میں کچھ مسائل آ جائیں گے کیونکہ جب کوئی چیز پھلتی پھولتی ہے تو اس کو منظم کرنے میں کچھ difficulties آ جاتی ہیں جب کسی چیز کا size بڑھنا شروع ہوتا ہے تو جو اہلیت ہوتی ہے اس کو منظم کرنے کی وہ کم پڑ جاتی ہے ایک چیت ہے business کا کامیاب ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی یہ شاید آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ کوئی ایک آدھ factor ایسا بعض وقت سامنے آتا ہے کہ کوئی business کامیاب ہو جاتا ہے کوئی اس لیے کہ وہ unique business ہوتا ہے کوئی اس لیے کہ لوگوں کی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں کوئی business اس وجہ سے کامیاب ہو جاتا ہے کہ کسی کی marketing اور sales skills اچھی ہوتی ہیں اور جب کوئی business کامیاب ہوتا ہے تو cash flow جو کہ بڑی طاقتور چیز ہے اس کے اندار آ جاتی ہے اور business عام طور پر 20-25 سال میں جو بہت پھلتا پھلتا ہے تو پھر اگلی جنریشن جوان ہو جاتی ہے تو والد کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے میرے business کو سنبھالیں جی اور بچوں میں پھر آپس میں بھی تھوڑی رکابت ہوتی ہے بچوں میں بھی راویلری ہوتی ہے جو اب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ رکابت قائم رہتی ہے پھر باپ بیٹے کے relationship میں بھی ایک رکابت ہوتی ہے آگے بڑھانے کی بات کر رہا ہوتا ہے اور unconsciously وہ ایسی چیزیں بھی کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو آگے بڑھنے کے وہ مواقع زیادہ اچھی طرح سے نہیں دے پا رہا ہوتا جو بزنسز ہوتے ہیں اگر وہ فینینشل ہی کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھے بزنس ہے یعنی بزنسز کا واحد criteria یہ نہیں ہے کہ اس میں cash flow بہت زیادہ اس کا اخلاقی پہلو سے بھی بزنس کا اچھا ہونا ضروری ہے اس کے اندر جو merit کا system ہے اس کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے جیسے کسی ایک انسان کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک mannerism ہے جو بعض اوقات ہمیں وقتی کامیابیاں بزنس میں یا life میں اس سے مل جاتی ہے کہ ہمارا behavior جب دوسرے لوگوں سے ہم ملتے ہیں connect کرتے ہیں تو ہم pretend کرتے ہیں کہ ہم بہت well behaved ہیں بہت اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں لیکن ہڈیوں تک نیچے وہ اخلاقیات موجود نہیں ہوتی character ethic جس کو کاجل ہے mannerism اور character ethic جیسے اگر آپ کسی دکاندار سے ملتے ہیں اس کے counter پہ تو پانچ سات منٹ کا ایک ایسا وقت پہ ہوتا ہے جس میں اس نے smile بھی کرنا ہوتا ہے آپ کے سادہ بیچنا ہوتا ہے تو اس کو اچھے اخلاق کا مظاہرہ اس کے لئے کرنا ہوتا ہے اور جب آپ کا وہ جو interaction ہے ختم ہوتا ہے اور آپ اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں تو وہ اپنے اصلی fabric کے طرف جو اصلی اس کا character ethic ہے اپنی تنہائی میں وہ واپس اس کے اندر چلے جاتا تو جب تک اخلاقی قدری ہڈیوں تک نہ اتری ہوں کسی ایک انسان کے اندر تو بظاہر کامیابی اگر اس انسان کو ملے گی تو وہ خوش نہیں ہوگا بزنس کا بھی یہی حال ہے فیملی بزنس کا بڑے بزنس کا بھی یہی حال ہے کہ صرف cash flow کی بنیاد پر کہ revenue کتنا آتا ہے سلانہ profit کتنا آتا ہے دنیا میں آج کل بزنس کو اونچا ریٹ نہیں کیا جاتا صرف اس ایک بنیاد پر جب تک کہ company کی یا اس family business کی رگ رگ میں ایتھکس موجود نہ ہو تب تک اب اسے ایک اونچے درجے کا بزنس ریٹ نہیں کیا جاتا جیسے fortune 500 companies جنہیں کہا جاتا ہیں تو وہ اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ ان کا سلانہ turnover کیا ہے وہ company کے اندر جو معاملات کیسے چل رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی گہری نظر رکھی جاتی ہے لیکن ہمارے ملک میں ابھی آگے چل کے میتری کی صورتحال پیدا ہوگی جی فیلحال کوئی بھی شخص جب کوئی بزنس اسٹیبلش کرتا ہے تو وہ جاتا ہے اس کی اولاد اس میں سب سے پہلے آئے اور میرٹ کو مد نظر رکھے بغیر اولاد انڈکٹ ہوتی ہے کاروبار میں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت سکرات بکرات ہیں جی اور وہ اپنے رشتے کی بنیاد پہ اونچے اہتوں پہ فائز ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ اہلیت یا قابلیت موجود نہیں ہوتی کریکٹر ایتھ بھی ایسا نہیں ہوتا اور جلد ہی دولت کی جو گرمائش ہے جی انہیں رستوں سے ہٹنے پہ بھی مجبور کر دیتی ہے یہ ہاں جو صورتحال ہے ستر سال ان کی عمر ہے جی امید ہے کہ ان کی صحت اچھی ہوگی جی کیونکہ ایسے لوگ جو کامیاب کے حسل آتے ہیں وہ اپنا زندگی کا نظام بھی اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں وہ قائم کرتے ہیں اپنا کھانا پینا صحت کے معاملات ایکسرسائز نید ان چیزوں کا بھی وہ خیال رکھتے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ ہارڈ ورک کر کے جس کا کوئی نیم البدل نہیں اور فہم و فراست کے ساتھ جس کا نیم البدل ہارڈ ورک بھی ہے تو وہ چیزوں کو ملا کے اپنے بزنس کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں اور جیسا کہ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے تین بیٹے ہیں جو کہ ان کے ساتھ کام کاجمی شریک ہیں اور ان کو اپنے بیٹوں سے اتنی شکایت نہیں نظر آتی جتنی کے پوتوں سے شکایت نظر آتی اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ ہر گزرتی ہوئی جنریشن کے ساتھ والدین کے لیے یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ قدروں کو اگلی نسل میں منتقل کریں اور آنے والے وقتوں میں یہ اور بھی مشکل ہو جائے گا کیونکہ اب جو اثرات ہیں کسی شخص کی زندگی پر وہ گھر سے یا خاندان سے اتنے نہیں ہوتے جتنے کہ ہاتھ پر وہ چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ رہنمائی کے لیے اب خاص طور پر والدین کے لیے والدین کی طرف اس طرح نہیں دیکھتے جیسے کہ پہلے دیکھا کر بیٹے ہیں جنہوں نے ریسپیکٹ کو کافیت تک اپنا رکھا کیونکہ یہ پچھلی صدی کے نصف آخر ایک انٹرپنور کے طور پر یا سی کے طور پر محنت سے کاروبار کو آگے بڑھا رہے تھے اور ان کے بچے باہر سے پڑھ کے آئے اور انہوں نے والد کا ہاتھ بٹانا شروع کیا پھر ان کی شادی آئیں پھر ان کے بیویاں آئیں پھر ان کے بچے آئے اس سب حالات میں تھوڑا ایسے بڑے گرانوں میں شروع ہو جاتی ہیں جہاں اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کھانے پینے کے معاملات کا کوئی فکر نہیں خرچ کرنے کا کوئی فکر نہیں تو ان کو پھر کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزوں میں انڈلج ہونے کی وجہ سے کافی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ صحی تبادلہ خیالات نہیں کر پاتے ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا اعتصاب کرنے میں بہت مشکل نحسوس کرتے ہیں دنیا میں آج کل گھروں کو اور معاشروں کو اور ارگنیزیشن کو اس پہ ماننے پہ بہت جان جا جاتا ہے کہ وہاں ہر شخص کسی دوسرے شخص کا اعتصاب کر سکتا ہے بھلے مانسوں کی طرح یا جب بھی اعتصاب کریں گے خب پڑ جائے گی جب بھی نکتہ چینی ہوگی تو وہ توہین کی سردوں کو چھونے لگے گی جہاں بھی لوگ خوش دلی سے اخلاقی قدروں کو ساتھ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اعتصاب کا کام کرتے ہیں تو وہ اونچے درجے کے گھر یا ارگنائزیشن یا معاشرے ہوتے ہیں جیسے دنیا کے زیادہ ممالک میں اب ڈیموکریسی آگے بڑھ رہی ہے اور جو سلطنتیں یا بادشاہتیں تھیں وہ اب بہت کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور سب نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جمہوریت بہترین طرز زندگی ہے ملکوں کے اندر اور اگرچہ ہو سکتا ہے فیوچر میں جمہوریت سے کوئی بہتر طریقہ یا نظام لوگوں کی زندگی میں آ جائے پر سر دست جو جمہوریت اپنی کچھ کباحتوں کے باوجود بہترین سیاسی نظام سمجھا جاتا ہے اور گھروں میں بھی جمہوریت کا دور دورہ ہے اور بعض اوقات جمہوریت کے نقصانات بھی گھروں میں دیکھنے پڑتے ہیں کیونکہ جو لوگ ذمہ دار نہیں ہوتے وہ بھی جمہوری قدروں کو اپنے حق میں استعمال کرنے کوشی کرتے ہیں جب ذمہ داریوں کا معاملہ آتا ہے تو وہ اکتاہی کرتے ہیں جب حقوق کا معاملہ آتا ہے اور دوسرے پہ احتراز کرنے کا معاملہ آتا ہے تو وہ جمہوری قدروں کی طرح سے آنا چلتے ہیں اب وہ بتا رہے ہیں کہ دادا جی کی کوئی خاص عزت عبرو بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کے طریقے اپسولیٹ ان کو لگنے لگے ہوں گے اپسولیٹ کیونکہ کتنا پچاس ساٹھ سال کا زمانہ بیچ میں گزر گیا تو طریقے ہوں گے اپسولیٹ جب دادا جی نے کاروبر شروع کیا تھا تو سمارٹ فون اور کمپیوٹر نہیں تھے اور دادا جی شاید باہر سے پڑھ کے بھی نہیں تو یہاں یہ بھی تھوڑی سی بات آجاتی ہے کہ اگر بچے بزنس کو آگے نہ بڑھا سکیں تو برے بن جاتے ہیں وہ اگر آگے بڑھائیں تو کہا جاتا ہے کہ جی بنا بنایا بزنس مل گیا تھا جس پہ بیٹھ گئے تو کون سے بڑی بات ہے اگر انہوں نے اس بزنس کو آگے بڑھا دیا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے بہت سی کمپنیز میں کہ بیٹے بہت تیزی سے اپنے والد کے شروع کی ہوئے بزنس کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں اور بہت تیزی سے ترقی سامنے آرہی ہوتی ہے اور یہاں تھوڑا سا والد بھی انسیکیور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جو ان کا کریڈٹ ہے جو انہیں ہمیشہ لینے کی عادت ہوتی ہے کیونکہ انہیں ہمیشہ تعریف ملی ہوتی ہے اس معاملے میں تو کہیں کسی لیول پہ جب بچوں کو کریڈٹ ملتا ہے تو تھوڑی انسیکیورٹی والد کو بھی محسوس ہوتی ہے پھر بڑھتی عمر کے ساتھ بھی تھوڑی انسیکیورٹی آ رہی ہوتی ہے پھر کچھ اندیشہ ہے دور دراز ہوتے ہیں کہ اگر میں نہیں رہوں گا تو اس بزنس کا کیا بنے گا تو جیادہ تر فیملی بزنس یا تو پرائیویٹ کمپنیاں ہوتی ہیں پھر جب اور بزنس بڑھ جاتا ہے تو وہ پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنیاں بن جاتی اور جب بزنس اور بزنس ہو جاتا ہے نیشنل سکیل پہ یا انٹرنیشنل سکیل پہ ہو جاتا ہے تو وہ پبلک لیمیٹیڈ کمپنیاں بن جاتی ہیں جن میں پبلک بھی شیئر خرید سکتی ہے اور جس میں اہم مدوں پر لوگ جاب کرنے آسکتے ہیں فیملی میمبرز کے علاوہ بعض اوقات کسی نہ کسی بھیج کی سٹیج پہ کونفلک پیدا ہو جاتا ہے کہ جیسے دادر جی ہیں تو وہ چاہیں گے کہ یہ پبلک لیمیٹیڈ کمپنی بن جائے تاکہ اس کا مستقل مستقبل محفوظ ہو جائے کمپنی کا تاکہ اس میں میرٹ کا دور دور آ ہو لیکن جو پوتے ہیں وہ چاہیں گے کہ یہ پبلک لیمیٹیڈ کمپنی نہ بنے کیونکہ پبلک لیمیٹیڈ کمپنی بنتے ہی ان کا اثر و رسوخ کمپنی میں کم ہو سکتا جبکہ جو درمیان کی جنریشن ہے بیچ میں تو وہ چاہے گی کہ یہ پریویٹ لیمیٹیڈ کمپنی رہے تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ رہے لیکن ان سب مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کچھ ٹول ہیں جن پہ دادا جی کو سنجید کی سے نگاہ ڈالی اور میرے ذہن میں مغلیہ دور کی بات آرہی تھی اور کس طرح سے ان کی کئی سال سلطنت چلی اور پھر کس طرح سے وہ زوال پذیر ہوئی اور کس طرح سے کورپرٹ ورلڈ میں بھی اس طرح سے امپائرز بنتی ہیں اور کبھی امریکہ میں کرائیسلرز اور اس طرح کے بڑے ادارے بنتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی یقیناً بجوہات ہوتی ہیں اور ڈاک ساب سے ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہی بات کر رہے تھے کیس طرح امپائر بنتی ہے اور پھر کس طرح سے وہ آہستہ آہستہ اور اب جو پولیٹیکل ورلڈ ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جنریشن بلڈ اپ کرتی ہے پھر سیکنڈ جنریشن آتی ہے اور پھر ان کے درمیان بھی کوئی پرابلم آتی ہیں بلکل ایسے ساری دنیا میں نئے مسائل ابر کے سامنے آتے ہیں اور پھر ان کے حل آنا شروع ہوتے ہیں جب مسئلہ آتا ہے تو پھر اس کا حل بھی سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے اب دیکھئے کہ اب دنیا میں ایون پروڈکس کو جب شروع کیا جاتا ہے تو ان کی یعنی آغاز کے اندر ہی ان کی ڈیتھ بھی پلان کر لی جاتی ہے کہ یہ پروڈکٹ اتنے عرصے تک چلے گی اور یہ اس کا عروج ہوگا پھر اس کا زوال ہوگا اور اس سے پہلے کہ زوال زیادہ ظاہر ہوتا اس کو فوری طور پر الیمنیٹ کر دیتے ہیں یعنی اس کی ڈیتھ کو ایگزی کیوٹ کر دیتے ہیں پروڈکس کی اسی طرح اب دنیا میں بزنسز کو بھی اس نظر سے دیکھا جا رہے کہ یہ بزنس کتنے عرصے تک وائبل رہے گا کارامد رہے گا کیونکہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ کئی بزنسز جو ہیں بلکل صفائستی سے خود بخود ہی مٹ جاتے ہیں جیسے اگر آپ کو یاد ہو کہ پہلے کیمرے کے اندر ڈالنے والی فلموں کے بزنس ہوتے تھے اور اب کیمرے آگئے ہیں جن میں کوئی فلم نہیں ڈالی جاتی تو مارکیٹ سے جتنی کمپنیاں بھی ایسی تھیں جو کیمروں میں ڈالنے والی فلمیں بناتے ہیں اگفا کورڈیک پتہ نہیں کیا کیا تو بعض وقت بزنس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا لیکن اس کے اردگرد کی دنیا بدل جاتی ہے تو بزنس اپنی ویلیو کھو دیتا ہے تو انویشن کے ساتھ مارکیٹ کے اوپر نظر رکھتے ہوئے لوگ بزنس پچھلے پچھستی سال سے جب سے کمپیوٹرز اور اس طرح کی موبائل تو نئے بزنس بہت آگئے ہیں اور بہت سارے بزنس جو پہلے ہوتے تھے یا تو وہ ختم ہو گئے ہیں یا رسمی طور پر چل رہے ہیں یعنی دنیا میں ایسے بے شمار بزنس ہیں جن کو اب محض کنٹینیوٹی کی خاطر رسم کی خاطر جلائے جا رہے ہیں جبکہ حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ ان بزنسز کا اب اتنا جواز نہیں رہا ایون ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ چونکہ پہلے سے ایک ٹریڈیشن چل رہی ہے تو ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کو ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے لیکن مستقبل میں اب جو ایڈوکیشنل انسٹیوشنز ڈیزائن کیا جا رہے ہیں تو ان میں آن لائن ایلیمنٹ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اسی طرح پہلے آپ جاتے تھے کوئی چیز خریدتے تھے اب آپ کو چیز گھر پہ ڈیلیور ہو جاتی ہے تو جو ریپیڈ چینجز آ رہی ہیں بزنسز میں وہ کئی بزنسز کے لیے نقصان دے ثابت ہو رہی ہیں اور لوگ پہلے ہی اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے بزنس میں کچھ تبدیلیاں لے آتے ہیں اب ایک سی ای او جو یہ کام کاج شروع کرتا ہے اپنی فہم و فراست کی بنیاد پر یا تجربے یا ایڈوکیشن کی بنیاد پر جب وہ شروع کرتا ہے تو اسے پہلے سے کوئی خاص اندازہ نہیں ہوتا یہ سب وہ قسمت کے اوپر چھوڑا جاتا ہے کہ آگے چل کے بزنس کا کیا ہوگا جبکہ مارڈن بزنسز اس طرح نہیں اپریہنشن کے ساتھ ڈیزائن کیے جاتے بلکہ وہ انٹیسیپیشن کے ساتھ ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ ان بزنسز میں گروت اس طرح ہوگی پھر یہ پھلے پھولیں گے پھیلیں گے اور پھر انہیں سمیتنا بھی ہوگا تو تو دنیا میں بہت سی جگہوں پہ اب اس طرح کام کیا جا رہا ہے کہ بزنس کو پھر بار وقت عزت سے سمیٹ بھی لیا جاتا ہے ان کی مٹی پلید کرنے کی بجائے یا ان کو بدنام ہونے سے بچانے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کر لیا جاتے ہیں پھر جیسے انسان بیمار ہوتے ہیں تو اس کے لیے علاج مالجہ ہوتا ہے حسطال ہوتے ہیں تو بزنسز جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی علاج مالجہ ہوتا ہے بہت سارے ایسے بیمار بزنس ہوتے ہیں جن کو بیماری کی حالت میں بیج دیا جاتا ہے اور کچھ لوگ انہیں خرید کے صحت وندی کی طرف لے کے جاتے ہیں کچھ لوگ اپنے بیمار بزنسز کو نہیں بیجتے بلکہ وہ کنسلٹنٹس ہائر کر لیتے ہیں کہ ان کا جو بیمار بزنس ہے وہ اس کا علاج کیا جائے اور اس کو کوئی ویٹامنز کھلائے جائیں کوئی انجیکشن لگائے جائیں اس میں اور اس بیمار بزنس کو ری سٹرکچر کر کے یا نئی شکل دے کے کامیابی کی طرف لے جائے جائے اچھا اب یہ جو بزنسز ہوتے ہیں یہ خاندان کے لوگوں کے لیے ایمپلائیمنٹ بھی مہیا کرتے ہیں اور جب خاندان کے لوگ ان بزنسز میں آتے ہیں تو وہ میرٹ کی دھجیاں اڑا کے اس بزنس میں عام طور پر آتے ہیں اور وہ اپنا اس تحقاق سمجھتے ہیں اس رشتے ناتے کی بنیاد پر جو کہ سی ای او سے ان کا ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ دیر تک سی ای او کے ممنون نہیں رہتے کیونکہ انسان زیادہ دیر تک کسی کیفیت میں نہیں رہ سکتا اچھا آج کے طور پر آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں لیکن آپ کتنی دیر خوش ہوں گے دو چار دن کے بعد اس گاڑی کے نکتہ نظر سے جو آپ کی خوشی ہے وہ فضل آؤٹ گئے اسی طرح جب ہم کسی کے ممنون ہوتے ہیں کوئی ہمارے لیے کوئی بہتر کام کرتا ہے یا ایسان کرتا ہے تو ہم زیادہ دیر تک ایسان مند نہیں رہ سکتے اگرچہ ایسان کرنے والا ہر دم اس کا لطف لے رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایسان کیا اور دوسروں کے لیے میں نے اتنا زمدست کام کیا لیکن جن پر ایسان کیا جاتا ہے وہ جلدی تھک جاتے ہیں اور سی او سوچتے ہیں کہ دیکھو میری میند کے سمراد ان لوگوں کو مل رہے ہیں اور یہ پھر بھی بالکل بھی شکر گزار نہیں ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اگر اپنے احباب کے لیے یا اپنے اہل خانہ کے لیے کوئی اچھا قدم اٹھاتا ہے جی تو اس حوالے سے لیکن وقت بڑی تیزی سے بدلتا چلا جاتا ہے اور نوجوان پہلے بدبر عمر کو پہنچتے ہیں اور پھر بڑھا پہ کی طرف چل پڑتے ہیں اور دنیا میں نئی کمپلیں ہوتی ہیں اور نئی تعلیم و تربیت ہوتی ہے لوگ زیادہ گٹس کے ساتھ دنیا میں آ رہے ہیں ہر آنے والا ایڈیشن جو انسان کا ہے وہ پہلے ایڈیشن سے بہتر ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ دنیا میں جو اب انسان آ رہے ہیں وہ پہلے لوگوں کی نسبت زیادہ قابل ہیں کیونکہ ان کے پاس قابلیت کو بڑھانے کی اپرچنیٹیز بہت زیادہ جی اب ٹولز کیا ہوتے یعنی اگر کوئی کام ہم بروقت نہیں کرتے بعد میں کرتے ہیں تو پھر ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ اس کے لیے محنت بھی زیادہ کرنی پڑے گی تو جیسے میں نے ارس کیا کہ انسان بیمار ہوتے ہیں تو ان کے ڈاکٹر ہوتے ہیں حسبتال ہوتے ہیں جو انسانوں کو دوبارہ صحت منتی کی طرف لاتے ہیں تو اسی طرح جب بزنس بیمار ہوتے ہیں یا بزنس میں مینجمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں اور ارگنیزیشنز فکر مند ہو جاتی ہیں اپنے سربائیول کے حوالے سے تو پھر انہیں ایسے لوگوں سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے بزنس میں جو بیماری ہے اس کو ڈائیگنوز کر سکیں اور اس بیماری کے لیے کوئی ایسا نسخہ تجویز کر سکیں جس سے شفاہت میرے ساتھی ہیں ماشاءاللہ سارے سیکالوجس تو میں چاہوں گا کہ کچھ آپ مجھے اس پارے میں بتائیے کہ کیسے ان کا کوئی مسئلہ ہم حال کرے جنہوں نے ان باکس میں ہمیں سادہ لفظوں میں بڑے خوبصورت بیان کیا ہے تو اگر آپ کے بس میں ہو اور آپ کو موقع ملے کہ ان کے خاندان میں اور ان کے خاندانی بزنس میں آپ کو مسئلہ سبدیلیاں لاسکے تو کیسے لائیں گے سر یہ جو بڑا تفصیل کے ساتھ مسئلہ بتایا ہے اس کی دو سائڈز ہیں اس کی جو بزنس سائڈ ہے اس کو تو انہوں نے محنت اور کوشش کے ساتھ بامی عروج تک پہنچا دیا لیکن جو اس کی ہیومن سائڈ یا ریلیشنشپ سائڈ ہے اس میں بہرحال کہیں کچھ کمی کمزوری رہ گئی ہوگی اور کہیں گزرتے وقت کے ساتھ نئی ضرورتیں اور نئی ریالیٹیز یہ ڈیمانڈ کر رہی ہوں گی کہ آپ انہیں اٹینڈ کیا جائے کئی دفعہ ہم انسان لازمی طور پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہی کوئی پرابلم کریئیٹ کریں لیکن گزرتے وقت کے ساتھ نئی چیلنجز اور نئی پرابلمز بھی سین کا اور اس پورے پروگرام کا حصہ بن جاتی ہیں اور میں ابھی کچھ دیر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا پوچھنا چاہوں گا کہ یہ باپ بیٹے کا رشتہ بھی ایک بڑا ہی یونیک سا رشتہ ہے یہ بڑا خوبصورت رشتہ بھی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ توگیانی اتار چڑھاؤ ایک اندرونی فساد اور نوجوانوں کو کبھی موقع بھی مل جاتا ہے کہ وہ اپنے اندرونی فساد کو اپنی رودنس یا انرجی یا ان چیزوں کے ذریعے عملی طور پر ظاہر بھی کر سکتے ہیں تو یہ تو تیہ ہے کہ اس مسئلے کے دو حصوں میں بزنس سائیڈ بہرحال کچھ بہتری کی طرف رہی ہے لیکن جو ریلیشنشپ یا مینجمنٹ سائیڈ ہے جیسے دنیا کے بڑے بزنسز میں فیملی بزنسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایمپلوئیز جن کے ساتھ رشتہ نہیں ہوتا ان کو مینج کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے اور وہ مینج ہوتے بھی ہیں اور انہیں اتنا اچھا مینج کیا جاتا ہے کہ بعد میں کئی دفعہ وہ ادارہ نئے ادارے بناتا ہے جیسے ایمپلوئیز کو اچھا مینج کیا جاتا ہے ان کی اچھی تربیت ہوتی ہے تو وہ بعد میں جا کے اپنے ادارے بناتے ہیں لیکن جو رشتے دار بچے پوتے اس کاروبار میں آتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنی بہت اچھی ہنڈلنگ ان کی نہیں ہوتی وہ اپنے ساتھ کئی دفعہ کاروبار کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں رشتے ناتے بھی ڈوبنے لگتے ہیں تو یہ معاملہ چند چیزیں ایک تو باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے تاریخی طور پر اس میں کچھ میٹس ہیں جیسے ایک مسکولینیٹی کا کونسیپ بھی ہے کہ جب کسی باپ کا بیٹا ہوتا ہے تو تب اسے پتا چلتا ہے کہ ہاں وہ بھی کوئی مرد ہے اور اپنے بیٹے کو ایک بچے سے ایک مرد میں بدلنے کا جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور وہ بچے کو آگے بڑھانے کا جو ایک خیال ہوتا ہے جیسے ماں ہوتی ہیں تو ان کا نظریہ ہوتا ہے کہ بیٹا ایک خزانہ ہے یا پوزیشن ہے بزاتے خود اور یہی بہت بڑی بات ہے کہ میرا بیٹا ہے جبکہ والد کے ذہن میں محض اتنا کافی نہیں کہ اس کا بیٹا ہے بلکہ وہ اپنے بیٹے کو ایک سٹیپ آگے جب تک نہیں لے جاتا اپنے آپ سے اور یہ تمنا جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے اور ان کانشسلی وہ کمپیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے بیٹے سے وہ چاہتا ہے بیٹا آگے جائے پر کہا یہ جائے کہ باپ باگے یعنی یہ ایک ہمیشہ آپ باپ بیٹے کے درمیان یہ چیزیں دیکھتے ہیں علامہ اکبال کے ساب زادے جعوید اکبال سے میں ایک دفعہ سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اکثر لوگ مجھے بہت انڈر ریٹ کرتے ہیں اور پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا بورڈ میں اور ہر جگہ انہوں نے نمائی اپوزیشن لی اور بعد میں جج بنے اور پھر ہائی کورٹ کے جج بنے اور چیف جیسٹس بھی بنے اور کسی پہلو سے بھی کمی نظر نہیں آتی ان کے زندگی میں لیکن ہے کوئی ان کا نام لینے کیونکہ اتنے بڑے قد کامت کا جو والد ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے خاص مسائل بھی کھڑے گا جسے دور اگر آپ امیتہ بچان کو دیکھیں تو وہ اتنا لارجر دن لائف سائز ہے ان کا کہ ان کا بیٹا جو کہ ایک اچھے درجے کا ادا گار ہے اور بطور انسان بیٹوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے اور بڑے باپ اپنے بچوں کو بڑے فیمانوں پہ ناپنا شروع کر دیتے جہاں ان کی انتہا ہوتی ہے وہ بچوں کی ابتدا وہاں سے دیکھنا جاتے ہیں حالانکہ وہ بھی اپنی ابتدای عمر میں کافی غلطیاں کر چکی ہوتی ہیں لیکن وہ ماضی کا قصہ بن چکی ہوتی ہیں غلطیاں اور حال میں چمکتی ہوئی کام یا بھی انہیں بنا دیتی ہے کہ جب وہ اپنے ارلی ٹونٹیز میں یا ارلی تھرٹیز میں تھے تو وہ بہت غلطیاں کیا کرتے تھے سو ایک طرح سے یہ جو باپ بیٹے کا رشتہ ہے اس میں چپ کلش تھوڑی بہت رہتی ہے اور پھر بیچ میں ماں بھی ہوتی ہے اور ماں عام طور پر بچوں کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے اور باپ سے جو کتائیاں ہوتی ہیں ماں ان کے ازالے کے لیے بچوں کی طرف بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہ جب ریلیشنشپ میں دوسرا بیٹا آتا ہے اور پھر اور بچے ہوتے ہیں گھر میں تو جتنے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے جو انٹریکشن ہے وہ آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں جمع نہیں ہوتے اور وقت آگے چلتا رہتا ہے بزنس پھیلتے رہتے ہیں اور کریکٹر ایتھکس کی طرف زیادہ توجہو جب سرفیس پہ زندگی کو خوبصورت بنایا جاتا ہے اور سطح کے نیچے زندگی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو خوبصورت بنانے کی عملی جدوجود نہیں کی جاتی تو ایک دن ایسے بڑے فیملی بزنس میں کافی تکلیف دے صورتحال پیدا ہو جاتی ہے پھر جب بیویاں آتی ہیں باہر سے بیع کے تو ان کی اپنی اپنی شنافت اور ایڈنٹیٹی کے مسائل ہوتے ہیں پھر جب ان کے آگے بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے بہت ہی زیادہ پی جیدہ ہو جاتا ہے لیکن سی او اگر اسے صدار نہ چاہتا ہے معاملے کو تو کہاں سے شروع کرے یہ ایک اہم سوال ہے کہ وہ کہاں سے شروع کرے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسائل ہم اقل و دانش کے جس لیول پہ پیدا کرتے ہیں اقل و دانش کے اس لیول پہ وہ مسائل ہم حل نہیں کر سکتے ہمیں اپنا اقل و دانش کا جو جنہوں نے ہمیں اپنا مسئلہ لکھ بیجا ہے ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جنہوں نے سو سال پہلے یا پچاس سال پہلے بزنسز شروع کیے تھے اور آج وہ عروج پہ ہیں اور ان کا بڑا نام ہے لیکن اندر گھر میں تکلیف ہے اتنی افلوانس ہونے کے باوجود اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے بعض اوقات شکل دیکھنے کے روادار نہیں لوگ ہوتے گھر سے نکلتے ہوئے آتے ہوئے جاتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ ہم نہ 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 ہو چھوٹے دیکھتے ہیں عزیز اور کارپ کے حوالے سے تو بچے اسی کلچر کو اپنا لیتے ہیں اس میں ایک تو میرٹ جو کہ خاندانی بزنسز میں نہیں دیکھا جاتا اور اندہ دھند جو گریس مارکس دیے جاتے ہیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ تیس سے تیس کرنا پھر ایک پچیس سے تیس کرنا تو ایک زیرو سے اٹھا کے تیس کر پاس کیا جاتا ہے تو یہ بات آگے جا کے تو پھر بگتی نہیں ہے بگڑ جاتی ہے سو ایک تو میرٹ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کرائیٹیرین جب بزنس پھلنے پھولنے لگے تو اس کو تھوڑا سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں قوائد و ضوابت بنانے کی ضرورت ہوتی ہے جسے کوئی توڑ نہ سکے اس میں ویلیوز انگرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک بزی سی ایو کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو یہ کام کسی دوسرے کے سپورت کر سکتا ہے دنیا میں آج کل کمپنیاں سرٹیفائی کی جاتی ہیں مختلف پیلوں سے اور ان کو نکھارا سوارا جاتا ہے اور اپنے آپ کو کسی سٹرکچر کے سانچے میں جو ڈالا جاتا ہے تو اس سے کمپنیوں کو نئی زندگی ملتی رہتی ہے دوسرا کمپنیوں میں اور گھروں میں جو اعتصاب کا نظام ہے کیونکہ وہی گھر جڑے رہتے ہیں جہاں اعتصاب کا امدہ نظام ہوتا ہے لیکن کچھ گھروں میں بہت ہی ہارشلی اعتصاب کیا جاتا ہے ذرا سی بھی ڈیوینس کو یا خرابی کو برداشت نہیں کیا جاتا اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر لی جاتی ہے تو ایسے گھرانوں میں برائیاں تو نہیں پنکتی علتیں تو پیدا نہیں ہوتی لیکن یہ گھرانے بکھر جاتے ہیں جہاں ذرا سی بھی برداشت کا پہلو نظر نہیں آتا دوسرے گھرانے وہ ہوتے ہیں جن میں برداشت کا بہت پہلو ہوتا ہے ایک دوسرے کی غلط آتوں کو برداشت کیا جاتا ہے جوڑ کے تو رہ رہے ہیں ایک چار دواری میں رہ 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 لیکن ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے قطعی طور پر صاف یا مطمئن نہیں ہے اور علتوں کا اجتماع ہو جاتا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ تین بچے تو سیدھے سیدھے ڈراغ میں فسے ہوئے ہیں باقی چگلی غیبت اور اس طرح کے غیر اخلاقی کاموں میں فسے ہوئے ہیں تو ایسے گرانوں میں جہاں برداشت ہوتی ہے اور کوئی اعتصاب کا نظام پراپر نہیں ہوتا تو علتیں جمع ہو جاتی ہیں لیکن یہ متحد رہتے ہیں تیسرے گرانے وہ ہوتے ہیں جن میں اچھے طریقے سے اعتصاب کیا جاتا ہے علتوں کو برداشت نہیں کیا جاتا لیکن اخلاقی طور پر قدروں کو منوز خاتر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے اشلا کی جاتی ہے تو یہ ہیں وہ آئیڈیل گرانے جن میں لوگ اکٹھے بھی رہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اتصاب کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے اور اخلاقی قدروں کو بھی پروان چڑھا جاتا ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ ایک سی او ہے جن کی ستر سال عمر ہو گئی ہے اور وہ امکانا اچھی صحت کے مالک ہے جو ان کے خط سے کہیں نہ کہیں جھلک رہی ہے اور وہ ڈسپلن بھی رکھتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں کو بھی رکھنا چاہتے ہیں آتا الام کان تو یہ اکیلے ان کے بس کا کام نہیں ہے یہ ایک روگ ہے جو آہستہ آہستہ ان کے گھرانے اور کام کاج کو لگ گیا ہے کیونکہ ایک تو گھرانے ہوتے ہیں پھر ایک کاروبار ہوتا ہے اور اموما لوگوں کے کاروبار کے مسائل علاگ اور گھر کے مسائل علاگ ہوتے ہیں لیکن فیملی بزنسز میں کاروبار کے مسائل گھر کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں اور گھر کے مسائل کاروبار میں اثر اثر اتات ایک دوسرے سے گھریل mayoría رنجشیں کاروبار کی جگہ پر ظاہر کی جاتے ہیں اور کاروبار کی جگہوں پہ جو رجشے ہوتی ہیں وہ گھروں میں ظاہر ہوتی ہیں اور گھر کی جو خواتین ہیں جب ان سے آکے حضرات بات کرتے ہیں تو وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں اور خواتین اس کو منوئند قبول کر کے تو پھر اسی چیز کو لے کے آگے چلتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کا خامن یا ان کا بیٹا حق پر ہے اور اس کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے اور وہ اتجاج میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں تو مسائل کو سلجانت ہونا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے ہم یہی سے آگے لے کے چلیں گے بات کو اور میں سامنا نواز جو ان کا سوال بھی لے کے آئیں گے اور کچھ میں بھی جانا چاہوں گا کہ پھر جو ایک سی ای او ہے دفتر میں اور گھر میں بڑا ہے وہ اپنی رٹ کیسے قائم رکھے اور وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جہاں پہ اس کی رٹ کمزور ہوتی ہے اس طرح کے سوالات اور سبتین سے بھی ہم کہیں گے کہ وہ بھی اپنی انپوٹ دیں میرے صاحب کچھ سوال کرنا چاہتا ہے جی میرے رب صاحب یہ سوال ہے کہ بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے ہی یہ میسیج دیا جاتا ہے پیرنس کی طرف سے کہ سب کچھ تمہارا ہے اور ہمارا سب کچھ تمہارا ہے جو کچھ بھی ہے تو اس سے تو میریٹ کا کانسپٹ کافی خراب ہو جاتا ہے بچوں کے ذہن میں سے تو یہ کوئی مناسب کا دم ہوتا ہے کہ یہ کہنا بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے ہی کہ سب کچھ تمہارا ہے بلکل بھی مناسب نہیں ہوتا کیونکہ جو حقیقت سے بعید باتیں ہیں یا صرف زبانی اقلامی باتیں ہیں وہ اتنے زیادہ مناسب نہیں ہوتی رسمند تو ایسے کہا جاتا ہے بچوں کو لیکن اصل میں کہنا یہ چاہیے کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے لیکن چونکہ آپ ہمارے بچے ہیں تو آپ کا بھی ہے یعنی اپنی نفی کرنا والدین کی کوئی بہت ہی پرانی عادت بن گئی ہے کہ ہم ہماری خیر ہے تو یہ جو کچھ بھی ہم کماری ہیں یا جو کچھ بھی ہے یہ سب آپ کا ہے اور پھر جب وقت آتا ہے اور بچے واقعی ایسا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے تو پھر والدین کو کافی تکلیف ہوتی ہے ایسی باتیں بچوں کے موت سے سن کے جب چودہ پندرہ سال کا ایک بچہ اپنے والدین کو کہتا ہے کہ جی آپ میرا حصہ لگ کر دیں تو والد حیران ہو رہا تب ہی کونسا تمہارا حصہ تو اس وقت والد یہ بھول چکا ہوتا ہے کہ اس نے خود ہی ان کو یہ لارہ لگایا تھا والدین اور بھی بہت سی غلطیاں کرتے ہیں جن میں سے پہلی غلطی جو سب والدین تقریباً کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ کوئی کونسیپٹ نہیں ہوتا جو بچوں کی بھی عزت ہوتی ہے اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو بزاتے خود بہت احساس ہو گیا ہے کہ وہ بھی عزت دار لوگ ہیں لیکن ہماری جنریشن جب ہم تھے ٹین ایج میں تو ہمیں کوئی خاص اس چیز سے تکلیف نہیں ہوتی تھی جب والدین ہمارے ساتھ عزت کے رویے نہیں رکھتے تھے لیکن آج کے بچے جو زیادہ روشن خیال ہیں اور جو زیادہ ہیومن رائٹس کو سمجھتے ہیں کہ ڈگنیٹی پر سب کا حق ہے تو وہ اس طرح کا سلوک نہیں برداشت کرتے ہیں اور والدین انجانے میں ہی بچوں کے ساتھ بہت ساری بسلوکیاں کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ جب بچے دو تین چار سال کے ہوتے ہیں تو اس وقت والدین ان سے مذاکرات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے بازو پکڑا ادھر کسیٹ لیا سوتے میں جگانا ہے تو روب سے جگا دیا پڑھائی کے معاملے میں دھمکیاں دے دی اور چھوٹا سا منہ سا ذین جو ہوتا ہے ان کا اور منہ سے اقاد ہوتا ہے ان کا تو وہ اپنے والد سے جب دھمکیاں سنتے ہیں تو اس سے وہ کافی ٹیررائز ہوتے ہیں بچے اگرچہ وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتے لیکن آپ ذرا سوچیں کہ ایک ڈیڑھ فٹ کا بچہ اور اس کا والد جو ہے وہ چھے فٹ کا ہے تو یہ چار گناہ سائز تو یہ ایسی ہے جیسے اگر یہاں کوئی ایک بہت بڑا جن نمودار ہو اور وہ ہمیں تھوڑا روب سے بات کرے تو ہم کافی سہم جائیں گے تو بچوں کے ذہن میں کوئی اچھی میموریز نہیں ہوتی اگرچہ والدین نے جو کچھ بھی بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کی بہتری کے لیے کیا ہوتا ہے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا ہوتا ہے لیکن جھٹکے بہت بچوں کے کیا جاتے ہیں اور وہ بحض اس وجہ سے کیا جاتے ہیں کہ بچے بچے ہیں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو بچوں کی پٹائی جب ماں باپ کرتے ہیں تو کسی کے کان پر زیادہ جو نہیں رہی تھی اور جب کوئی خواہد اپنی بیوی کے پٹائی کرتا ہے تو اس پر افخاصے لوگ جزبز ہوتے ہیں اگرچہ بہت زیادہ معاشرے میں لوگ ہیں جو اس کو بھی اہمیت نہیں دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو domestic violence ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں اور بچوں کے ساتھ domestic violence یا جو physical اور psychological abuse ہے اگر اس پر ہم توجہ دینا شروع کر دیں کہ یہ نہیں کرنا تو بچوں کے unconscious میں بہت سی جو منفی یادیں ہوتی ہیں اپنے بچپن کی وہ نہیں ہوں گی اور بہت سے بچے جوان ہوکے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوکے مال و دولت کے حامل ہوکے والدین کی مہربانیوں کو یاد نہیں رکھتے بلکہ بچپن میں جو والدین نے سختیاں کی ہوتی ہیں یا مارپیٹ کی ہوتی ہے تو وہ اس کو یاد رکھتے ہیں اور ہم انہیں مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ان یادوں کو خرج کر اپنے ذہن سے نکال سکیں اور بہت سے ایسے بچوں کو جو کہ اب چاریس پچاس سال کی عمر کے ہو گئے ہیں میں نے والدین کو یہ کہتے سنا ہے کہ آپ نے ہماری زندگی برباد کر دی ہم تو یہ profession میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے ہم تو کسی اور profession میں آنا چاہتے تھے آپ نے زور زبدستی کر کے ہماری زندگی کا بیڑا گھرک کر دیا ہے سو جہاں والدین اکثر اس بات پر بہت فخر کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے بچوں کی زندگی کو سوار دیا ہے تو بچے اس سے اختلاف کرتے ہیں اور اکثر کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری زندگی کا بیڑا گھرک کر دیا ہے ہماری تو choices کچھ اور تھی ہیں ہماری تو مرضی کچھ اور تھی پر آپ نے ہمیں بالکل ہلنے نہیں دیا اور اپنی مرضی سے خاص لائنوں پر چلایا ہے سو بچوں کے ساتھ اگر ہم یہ سلوک کرتے رہے ہیں اور آج ہمیں مسائل ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان باتوں کو اکنالج کرنا ہوگا بچوں کے سامنے بتانا ہوگا کہ اس وقت ہمیں اگاہی نہیں تھی کہ بہترین طریقے کیا ہیں اور اس پر معذرت کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور پھر بچوں کے ساتھ میرٹ پر نیجرے سے آپ مذاکرات کر سکتے ہیں اور بچوں کے ساتھ جو سچ بولنا ہے وہ بہت اہم ہے بچوں کے ساتھ ان کی ازادی کو قائم رکھنا اور اس سے مجرور نہ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے تو جب ہم ان پینوںوں پر توجہ شروع کرتے ہیں اور بلیٹڈ شروع کرتے ہیں کافی وقت کے بعد شروع کرتے ہیں تو پھر نتائج آنے میں بھی تھوڑا وقت ضرور لگتا ہے اور والدین کسی بھی سٹیج پر اپنے بچوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو واپس بہترین بنا سکتے ہیں اگر ماضی میں کوئی چپکلش رہی ہے یا کوئی منفی پہلو رہا ہے تعلقات میں تو باتشیت کے ذریعے اسے نپٹایا جا سکتا ہے اور آئندہ بچوں کے ساتھ اپنی زندگی میں بہترین تعلقات کا آغاز کیا جا سکتا ہے جسے کچھ ہمارے جسے گرانٹ پیرنٹس کی ہم بات کریں اپنے پیرنٹس کی بھی بات کریں تو ان کی کچھ نظریات ہوتے ہیں جن میں وہ تبدیلی نہیں لا پا رہے ہوتے ہیں اور اتنے پکتا ان کے نظریات ہوتے ہیں جسے ہم بزنس کی بات کریں جسے سائنس نے ترقی کردی تو بزنس میں بھی ہمیں نئی طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں بھی سوچ رہے ہیں ڈیفرنٹ نظریات سے ہی ہم بزنس کو بھی آگے لے کے جل سکتے ہیں تو یہ کیوں ایک ڈیفیکلٹی آتی ہے کہ انہیں کیوں چینج نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہیومن سٹرکچر ایسا ہے یعنی ہمارا دماغ ہے کمپیوٹر کی طرح ہے اور اس میں جو سافٹ ویئرز ڈالے جاتے ہیں ان کو آسانی سے ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے جیسے آپ کمپیوٹر میں سافٹ ویئرز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اگرچہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب ہم کمپیوٹر میں بھی سافٹ ویئرز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ رہتے وہیں ہیں مہدم ہو جاتے ہیں اور ان کو دوبارہ دوبارہ جا سکتا ہے لیکن انسان کے ذہن میں جو نظریات ہیں وہ ماضی سے تعلق کرتے ہیں کیونکہ وہ نسل در نسل انسانوں تک پہنچے ہوتے ہیں اور یہ نظریات سافٹ ویئرز کی طرح انسان کے دماغ میں جو کہ کمپیوٹر جیسا آرگن ہے وہ بڑے گہرے اس کے نقوش سبت ہو جاتے ہیں اور اگرچہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ زیادہ تر نظریات سچ پر مبنی نہیں ہوتے زیادہ تر نظریات جنہیں ہم بہت مقدس کردانتے ہیں وہ اتنے مقدس نہیں ہوتے اور نظریات کے بارے میں جنرل ہیگر میں کہوں کہ یہ جھوٹوں کا ملندہ ہوتے ہیں تو شاید بہت اعتراض اٹھے لیکن اگر آپ آج تک دنیا میں جتنے بھی نظریات پائے گئے ہیں اور بڑے تسلیم شدہ نظریات تھے تو ان کو آج کی کسوٹی پہ اگر آپ پڑکیں گے تو بہت سے نظریات اور اکثریت نظریات کی جو ہے وہ نکمے نظریات ہوں گے لیکن ہم چونکہ ایک ماضی سے بہت متاثر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ بھی کیا زمانہ تھا جب ہم سکول کالج میں پڑھتے تھے اور پہلے زمانے بہت اچھے تھے تو یہ باتیں یہ یادیں تازہ کر کے تو ہم اپنے ذہن کو بہلاتے رہتے ہیں جبکہ ہمیشہ آنے والے وقتوں میں جو نظریات ہوتے ہیں وہ پہلے نظریات کے نسبت زیادہ بہتر ہوتے ہیں کیونکہ انہیں سائنٹیفک کسوٹی پر پر کھا جاتا ہے سو دنیا میں کتنی ہی چیزیں ہیں جو میں نے بدلتی ہوئی دیکھی ہیں پچھلے ایک سو سال میں بہت سے نظریات کو میں نے غلط ثابت ہوتے ہوئے دیکھا ہے جیسے کہ جب ڈیسٹاک کمپیوٹر آئے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مارکٹ میں کبھی اپنی جگہ نہیں بنا سکیں آپ دیکھ لیجئے کہ پھر انہوں نے جگہ بنائی پھر جب ڈیسٹاک کمپیوٹرز جو تھے تو لگتا تھا کہ یہ اب ہماری زندگی میں ساتھ رہیں گے اب آپ دیکھ لیجئے کہ ڈیسٹاک جو کمپیوٹرز ہیں ان کی جگہ لیپ ٹاپ اور لیپ ٹاپ کی جگہ سمارٹ فون حتی کہ ٹیلیوین کی جگہ سمارٹ فون لیتا جا رہا ہے تو دنیا میں چیزیں بدلتی رہیں گی اور جو تغیر ہے وہی ایک کانسٹنٹ چیز ہے یعنی جو بدلاؤ آتا ہے دنیا میں اس کے لیے تیار ہونا چینج کے لیے تیار ہونا چینج کو ویلکم کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بالدین جو اپنے وہ نظریات اور پرمپرہ اور ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور جو آنے والی نسلیں ہیں جنہیں ہم اپنے خوش دلی کے ساتھ یورپ اور امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ واپس آئیں تو وہ پھر اسی طرح کے نظریات کے حامل ہوں جو ارتھوڈاکس ہیں اور وہ خاندانی رسم اور واج کو بھی نباتے رہیں تو یہ جو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے خاندانی رسم و رواج میں ہی بندے رہیں اور ہمیشہ خاندانی اور مقامی نظریات میں ہی بندے رہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں کہ آپ انہیں ترقی آفتہ ممالک میں بھیجیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بھیجیں پھر انہیں اپنے پاس رکھیں آپ اور اپنی فہم و فراستوں تک منتقل کریں ان کے ساتھ رشتے ناتے استوار کریں اس میں بھی کوئی برائی نہیں انہیں آپ اپنی خدمت کی تربیت دیں جیسے پہلے والدین بچوں کو اپنی خدمت کے لیے تیار کیا کرتے تھے آج کے والدین بچوں کو اپنی خدمت کے لیے تیار نہیں کرتے اگرچہ چاہتے پھر بھی وہ خدمت ہے آج کل کے والدین بچوں کو آسمان پہ ترقی کرتے ہوئے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور جب بچے ان کے آسمان پہ ترقی کر کے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی والدین چاہتے ہیں کہ سرے شام وہ آسمان سے زمین پہ اتریں اور ان کو کچھ خدمت کا مظاہرہ کر کے دکھائیں ان کو کچھ دبا کے کچھ پیمپر کر کے کچھ پیار محبت سے ان کی خدمت کر کے تو ایک دفعہ پھر ریٹریٹ کریں کہ اولاد کے طور پر وہ فرما گردار تو اتنی خواہشیں ہوتی ہیں انسان کی تو کچھ پوری ہوتی ہیں کچھ نہیں بھی ہوتی ہیں اس پر ایک چیز میرے ذہنے جیسے ایک سر پیرنٹس کہتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ ہی ترقیب آتا ہے اس پر میں پھر کیا سچا ہی گیا کس طرح میں سے اور ایک چیز یہاں پہ اسی نوٹ پہ میں ایڈ کروں گا جو آپ نے کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور ایک بڑی مشہور ہے کہ بادب بانسیب بے عدب بے نسیب مجھے چوپی رہنے تھے کیونکہ یہ سب باتیں جو ہم جو بچپن میں تھے تو ایسی بہت ساری باتیں سن رکھی تھی پھر وقت نے ثابت کیا کہ بس وہ باتیں تھی کہ جی وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرے ماں باپ کی دعا سے ہے کوئی کامیابی ہو انتحان میں یا کسی چیز میں تو بھئی ماں باپ تو سب کے ہی دعا کرتے ہیں تو کچھ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو کچھ کی قبول نہیں ہوتی تو ایسا بھی نظر نہیں آتا پرسنل رسپونسیبلیٹی لینا ہر انسان کے لیے اہم ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ ماں باپ کا فرما بردار ہونا ایک الگ پہلو ہے دنیاوی ترقی کرنا ایک الگ پہلو ہے اگر آپ اپنی زندگی میں توازن رکھنا چاہتے ہیں تو آپ دنیاوی ترقی بھی کریں اور ماں باپ کی خدمت بھی کریں اور ان سے جو ریلیشنشپ ہے وہ اچھا خوبصورت بنا کے رکھیں کیونکہ زندگی کا لطف تو اصل میں تعلقات میں ہیں کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ وہ ترقی کی بلندیوں پہ جا کے یا چوٹی پہ جا کے بہت خوش رہے گا تو میں ابھی کہوں گا کہ وہیں سے چھلانگ لگا لیں کیونکہ کبھی بھی جو ترقی کی بلندیوں پر لوگ ہوتے ہیں وہ اس بنیاد پر خوش نہیں ہوتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی کا دار و مدار ہمارے اردگرد کے دنیا میں ہے اصل میں خوشی کا دار و مدار ہمارے اندر کی دنیا میں ہے اگر سے ہمارے اندر کی دنیا ادگرد کے محول سے بھی متاثر ہوتی ہے لیکن یہ محض ایک پہلو ہے سو بہت سے لوگ ہیں جو سب کچھ کر لیتے ہیں کل ہی میرے ایک بہت قریبی دوست آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی زندگی میں سب ٹھیک چل رہا ہے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں کوئی مالی دشواری نہیں کوئی تعلقات میں دشواری نہیں وہ تقریباً باسٹھ سال کی عمر کے ہیں کہنے تھے کہ بلکل ہر طرح سے معاملہ ٹھیک چل رہا ہے زندگی میں لیکن میری زندگی میں ایک خالی پن ہے میری زندگی میں ایک مایوسی کا انصر ہے مجھے مزا نہیں آ رہا تو میں نے کہا کہ ایکشلی آپ جو ہے جدوجود کر کے اب اپنے آپ کو فارغ سمجھنے لگ رہے ہیں اور آپ جو کامیابی حاصل کر چکے ہیں اب آپ اس پہ کنات کرنا چاہتے ہیں اور جب آپ جدوجود چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کئی منفی تبدیلیاں بھی آتی ہیں پھر میں نے انہیں مثال دی کہ جیسے امریکہ میں چاند پہ جو ٹیم گئی تھی میل آمسٹرانگ کے ساتھ بہت سے جو لوگ چاند پہ گئے تھے ان کو بہت تیار کیا گیا تھا اس بڑے مشن کے لیے اور انہوں نے جب یہ مارکہ سار انجام دیا اور وہ واپس آئے تو ان سب کو ریٹائر کر دیا گیا بے پناہ انام و اکرام دے کے بے پناہ شورت اور بے پناہ عزت و تقریم کے ساتھ انہیں کہا کہ جاؤ اب تم موج کرو تمہیں زندگی میں کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی تو جلد ہی وہ سب ڈپریشن کا شکار ہو گئے اور انہیں بقاعدہ ماہرین نفسیات نے پھر ٹریٹ کیا ڈاکٹر ڈینس ویٹلی ان میں سے ایک ہے جن کی سربراہی میں ایک ٹیم نے ان لوگوں کو دوبارہ زندگی کی گہمہ گہمی کی طرف متوجہ کیا اور ان کی زندگی میں جو ملال تھا اس کو ختم کیا سو ہماری جو سائیکی ہے جو ہماری ذہنی ساخت ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ جدوجود کے ساتھ مصبت رہتی ہے وہ بے یقینی کے ساتھ لطف اٹھاتی ہے اور وہ انپریڈکٹیبلیٹی کے ساتھ زیادہ انجوائی کرتی ہے تو زندگی میں گریسفلی اگر ہم اپنی بے بسی کو اور بے یقینی کو اور انپریڈکٹیبلیٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کوئی گولز حاصل کرنے کے بعد اگلے گول مقرر کر لیتے ہیں اور تجیحاں پہلے گول اچیو کرنے کے جب قریب پہنچتے ہیں تو وہ نئے گول سیٹ کر لیں تو ان کو کبھی بھی بوریت کا یا مجوسی کا سامنا نہیں ہوگا جنہوں نے ہمیں خاطر لکھا ہے ستر سال کی عمر میں ہر کوئی چاہتا ہوگا کہ وہ ریٹائر ہو جائیں ماں سوا ان کے اور کئی دفعہ ان سے جھوٹی کمیٹمنٹ بھی لی جاتی ہوگی کہ میں بس ان قریب ریٹائر ہو جوں گا کیونکہ جب ہر کوئی ان کو ریٹائرمنٹ کی بات کرتا ہے تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ مستقبل کی کسی تاریخ کو اپنی ریٹائرمنٹ کی تاریخ قرار دے دیں اور جب وہ تاریخ نزدیک آئے تو وہ مکر جائیں تو باقی لوگ ہیلے بہانے سے ان کو کہتے ہیں اب آپ ارام کریں اب آپ اللہ اللہ کریں جبکہ کوئی شخص یا آج کی دنیا میں جو سی ای اوز ہوتے ہیں وہ اچھی صحت کے مالک ہوتے ہیں اور وہ ریٹائرمنٹ کا کونسیپٹ نہیں رکھتے تو کسی ایسے بندے کو جو فوال ہو جو فنکشنل ہو یہ کہنا کہ آپ ریٹائرمنٹ کا سوچنے لگیں اس کو یقیناً اچھا نہیں لگتا اور اولاد ایک طرح سے چاہتی ہے کہ ان کے والد ریٹائر ہو جائیں اور انانے حکومت یا بزنس کی کمانڈ یا دولت کا اختیار ان کے پاس آ جائے اور وہ اس کے لیے بعض اوقات جو جائز انتظار ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کسی شخص کو جو فنکشنل ہو جو کام کرنا چاہتا ہو اس کو کام سے روکنے کی ترغیب نہیں دینی چاہیے کیونکہ جب تک آپ کام کرتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی گولز ہیں یا کوئی مقاصد ہیں تو آپ کی زندگی ہمیشہ مزیدار رہے گی لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہی نہ ہو اور پھر آپ کی زندگی میں سے گولز بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں تو پھر ریڈنڈینسی ایک چیز ہے جس کا ذکر ضروری ہو جاتا ہے مجھے بتائیے کہ آخر خزاں میں پتے جھڑ کی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا فردر کوئی رول نہیں رہتا درقتوں پر تو پھر وہ اتر جاتے ہیں تو اپنی افادیت برقرار رکھنا لبی زندگی پانے کا راز بھی اسی کے اندر ہے اور گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا اور ایک دوسرے کے لیے باعث ازار نہ بننا یہ بہت بڑی کامیابی ہے بنسبت اس پہ کہ آپ بے پناہ دولت کی کٹھی کر لیں کیونکہ دولت کی کوئی حد نہیں ہے کہ آپ اور زیادہ اور زیادہ یا اور زیادہ جب دولت کے پیچھے رہتے ہیں تو آپ کی توجہ خوشیوں پر نہیں رہتی تو ایک توازن تو اسی طرح قائم رہ سکتا ہے کہ دولت بھی آپ کمائیں لیکن با مقصد طریقے سے کمائیں محض دولت کا حصول آپ کو خوشیاں نہیں دے سکتا لیکن اگر آپ با مقصد کام کاج کر رہے ہو اور پھر آپ کو دولت پی حاصل ہو تو آپ کو ہر دن نہ صرف دولت سے خوشی ملے گی بلکہ وہ کام کاج بزاتے خود آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا سبتہین آپ ٹین ایج اگزیکٹیو سکلز کا پروگرام بھی سیٹرڈے کو مس شمائلہ بطول کے ساتھ کرتے ہیں اور ڈاک ساب بھی بڑے حامی ہیں ٹین ایج اگزیکٹیو سکلز کے اور مایکرو ایڈکشنز پر بھی بڑی بات کرتے ہیں تو ڈاک ساب سے آپ اس سم میں جو آج کا تناظر ہے جو آج کا مسئلہ کوئی ملکہ داک ساب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ گھر کی خواتین کا بھی اس پر بہت امپورٹن رول ہوتا ہے اور میرے ذہن میں یہ آرہا تھا کہ ایک بچہ ماں سے ہر زیادہ اپنے دکھ کا ادھار کرتا ہے جیسے ابو مجھے پیار نہیں کرتے اور مجھے پیسے نہیں دیتے یا میرے کل کم کروانے میں تو اس سیچویشن میں پیرنٹس کے درمیان ریلیشن کیسا ہونا چاہیے پیرنٹس کو کیا ان میں دور آئے جو ہے کیا اس کی جگہ ہے بالکل بھی نہیں جو میہ بیوی ہوتے ہیں یہ سب سے پکے رشتے دار ہوتے ہیں لیکن ماں بچوں کو زیادہ آگے رکھ لیتی ہیں اور جو والد ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کو اور ماں باب کو زیادہ مقدم جانتے ہیں اور میہ بیوی کے رشتے میں پھر باقی کچھ نہیں بجتا دنیا کا سب سے جو اہم رشتہ ہے وہ میہ بیوی کے درمیان ہوتا ہے جو ہر روز کی بنیاد پر بھی سب سے زیادہ وقت آپ اس رشتے میں گزارتے ہیں اور زندگی بھر کا اگر پہلو سامنے رکھے تو بھی سب سے زیادہ وقت آپ اپنی بیوی یا خامت کے ساتھ گزارتے ہیں تو میہ بیوی ایک دوسرے کی ڈھال ایک دوسرے کا لباس ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہونے والے کا ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے اور بچے اکثر ماں یا باب میں سے کسی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور میہ بیوی کے درمیان نفاق کا بیچ وہ دیتے ہیں سیانے میہ بیوی وہی ہے جو اپنے درمیان نفاق کے بیچ بونے نہیں دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں سولیڈیریٹی کا اظہار کرتے ہیں تو ایسے میہ بھی خسارے میں نہیں رہتے اور وہ پشتابے میں بھی نہیں آتے بعد میں سو یہ پہلو ذہن میں رکھنا چاہیے جہاں تک ایکزیکٹیو سکلز کا تعلق ہے یہ دنیا میں ان کی اہمیت اب بہت بڑھ پی جا رہی ہے کیونکہ آخر کار ہر شخص نے زندگی میں بہت اہم امور پڑھٹانی ہے اور ایک بہترین اور متحرک زندگی گزارنی ہے تو ایکزیکٹیو سکلز پھر ٹین ایج سے پہلے پہلے انہیں سیکھ لیں چاہیے اس کے علاوہ ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت اور سوچ سمجھ کے کہ آگے کیا ہوگا یا نتائج کیا نکلیں گے ان کو متنظر رکھتے ہوئے اپنا طرز عمل پیدا کرنا ترجیحات بنانا اور دیگنیٹی فر آل کا جو تصور ہے سب کے ساتھ عزت اور تقریم کے ساتھ بیش آنا کسی کے ساتھ بھی برے یا توہین امیز روئیوں سے پرہیز کرنا انسانوں کے لیے خوشی کا باعث ہوگا پھر ٹیم ورڈ کرنا یعنی اکیلے ہیرو بننے کی بجائے ہمیشہ لوگوں کو ساتھ لے کے کامیابی کی طرف بڑھنا اور اپنے آپ کو پہلے کی نسبت تھوڑا سا انحاس کرتے رہنا جسمانی صحت کے پہلو سے نفسیاتی صحت کے پہلو سے اور کمیونکیشن کی سلائیتیں خاص طور پر سو کیا سجیسٹ کریں گے اگر آپ کچھ وان ٹو تھری فور چیزیں سجیسٹ کریں ان کے لیے جنہوں نے ہم سے بڑی چاہت کے ساتھ رابطہ کیا تو یہ کہاں سے کام شروع کریں کیا کیا کریں کس طریقے سے کریں وہی آپ نے چار ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ایک بیلنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے جیسے کئی دفعہ جو لوگ تو ان کی جھکاؤ بزنس کی طرف ہوتا ہے پرسنل انٹر پرسنل ریلیشنشپس وید فیملی اور پھر جو اگلی پیڈی ہے یعنی کہ بچوں کے ساتھ تو پھر بھی چلا ذرا والد صاحب تھے سی اے ہو تھے زوردار تھے وہ جو پوتے ہیں یا وہ لوگ جب بزنس میں ہیں تو ان کے ساتھ چاہید ریلیشنشپ میں اور کمیونکیشن کی کہیں کمی نظر آتی ہے دیکھیں سب سے پہلے واپس جہاں میرٹ نہیں ہے وہاں میرٹ لانا پڑے گا انہیں گفت و شنید کرنی پڑے گی اپنے بیٹوں کے ساتھ اور بوتوں کے ساتھ اور نتائج بتانے پڑیں گے کہ کون پٹری سے اترا رہے گا تو اس کی زندگی میں کیا دی جا نکلے گا اور کون پٹری پہ چڑے گا تو اس کو کیا فائد ہوگی اگر اچھے اور برے کاموں کے نتائج ایک جیسے ہوں تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اچھے کام کریں کہ برے کام کریں تو ایک ہارڈ این فاسٹ رولز لے ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے کمپنیوں کے بھی آئین ہوتے ہیں جیسے کہ ملکوں کے آئین ہوتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ کیا کمپنی کی کوئی مشن سٹیٹمنٹ موجود ہے یا کمپنی کا کوئی کانسٹیٹویشن موجود ہے جن کے تحت آگے چل کے کمپنی سروائب کرتی رہے کوئی پیرامیٹرز کوئی پرنسپلز کوئی ویلیوز کمپنی میں ہیں کوئی پیرامیٹرز کوئی پرنسپلز گھر میں موجود ہیں تو انہوں نے اتنا زبردست کام کیا ہے ایک اتنی بڑی کمپنی پاکستان میں ڈیویلپ کی ہے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اب ایک آخری زبردست کام ایک آخری خوبصورت کام یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے اہل خانہ اور اپنی کمپنی کے درمیان اصلاح کا جو ایک پہلو ہے اس کو لے کے چلیں اور کمپنی کا کنسٹیوشن بنائیں اور کنسلٹنٹس کو ہائر کریں اور مختلف شعبوں میں جو لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں گھر کے افراد اور دفتر میں ان کو مواقع دیں جو اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنانا چاہتے دکھی دل کے ساتھ ان کو ایکزٹ کا رستہ دکھا دیں تو جب ہم میرٹ کو اپھولڈ کرتے ہیں اور میرٹ جیسی خوبصورت چیز کو اپنے بچوں تک پچھا دیتے ہیں تو پھر بچوں کو کچھ اور ہمیں دینے کی شاید ضرورت لیشنی آگے سر یہاں پہ ایک چیز اور کا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو سی اے ہوتا ہے یا گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ دوسروں پہ تو نظر رکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا اور وہ دوسروں کو بتا بھی رہے ہوتا ہے کہ آپ یہ کرنا چاہئے مگر ایک چیز جس کو آپ میٹا کاغنیشن کہتے ہیں جو اپنے اوپر نظر رکھنے اور اپنی جو غلطیاں ہیں کئی دفعہ ہم اس کی اصلاح میں کمی کتاہی کا شکار ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ شاید ہم کبھی اس ہائی مورل گراؤنڈ پہ بھی نہیں ہوتے جس پہ ہمیں رہنا چاہئے اور اس سے اپنے آپ کو دیکھنا لیکن ہم اپنی آنکھوں کی غلط جانب رہتے ہیں ہم دوسروں کو کتنی احسانی سے دیکھ سکتے ہیں بنسبت اپنے آپ کو دیکھنے کے لیکن یہ ایک اگزیکٹیو سکل ہے اپنے روئیوں کو دیکھنا اپنے آپ کو بہتری کی طرف گامزن کرنا گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ افسولیٹ نہ ہونا اور نئے طرز عمل کو جانچتے پرکتے رہنا اور ایبزوب کرتے رہنا اپنی کمپنیوں میں اپنے گھروں میں بہت ضروری ہے اور ہائی مورل گراؤنڈز جب ہوتی ہیں تو آپ انسپائر کر سکتے ہیں اور محض دولت کے بلبوتے پر یا کامیابیوں کے کامیابیوں کے گوڑے پر سوار ہو کر اگر آپ پڑے جا رہے ہیں تو اس سے دوسرے لوگوں کو کوئی انسپریشن نہیں ملتی کوئی موٹیویشن نہیں ملتی ہوفیلی جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے یہ ایک لمبے ڈسپلن میں سے گزرے ہیں پچھلے پچاس سال سے انہوں نے ڈسپلن کو فالو کیا ہے اور اپنے کام کا آج کبہ مقصد بنایا ہے اور اپنے کنبے کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ نسبتاً زیادہ مشکل کام تھا جو وہ کر چکے ہیں اور اب وہ جو کام کرنے کا ان کے لیے باقی ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے اور بہت مزے کا ہے اور بہت تسلی بکش ہے اور اپنی زندگی کے اختام پہ جب وہ مڑھ کے دیکھیں گے تو سب سے خوبصورت چیز جو ان کو نظر آئے گی وہ یہ ہوگی کہ انہوں نے اپنے خاندان کو اور اپنے کاروبار کو ایک صحیح ڈریکشن دے گئی بہت شکریہ روکس صاحب آپ کا ندیم نور آپ کا بہت شکریہ میں سامنا نواز اکرہ تاریخ آپ کا سبتہین آپ کا بہت شکریہ سب شروع کا کہ میں بہت مشکور ہوں اور آج کے جو مسئلہ تھا یہ کہانی کسی نہ کسی طور پہ کسی نہ کسی لیول پہ ہر گھر کی کہانی ہو سکتی ہے لیول ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کوئی سی اے ہو سکتا ہے کوئی بزنس انٹرپرنیور ہو سکتا ہے بہت دیز پرابلم جو ایک گھر میں ایک ڈائنمکس ہیں جن کو سیدھا کرنا اس کو صحیح راستے پہ لے کے چلنا جو ڈاکٹ صداقت نے آج گفتگو کی ہے اس پہ جن کا یہ مسئلہ تھا ان کو بھی حل نظر آئیں گے ملیں گے اور جو سن رہے تھے ہمارے تمام سامین اور ناظرین ان کو بھی اپنی اپنی زندگیوں میں اس میں کہیں کافی ساری نیون سائنس بلنک کرتی ہوئی چیزیں نظر آئیں گی آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی اگلے سال آپ کے خدمت پہ حاضر ہوں گے ٹل 2018 from this show we'll be right back please stay with us this is Willingway's facebook page and Willingway's website in which we keep on doing shows for you you take good care of yourself and happy new year to you اللہ حافظ